میں نے محمد عبدالزہ بے کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اسلامی پھیلیں چشل عید ملازن نبی کیسے منائیں کیونکہ وہ تو جلوس میں جا بھی نہیں سکتی تو ان کے منانے کا طریقہ اشارت فرما دیجئے اور میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بھائی تو سنت کے مطابق لباس پھیل لیتے ہیں لیکن اسلامی پھیلیں کس طرح کا لباس پھیلیں جشنے ملازن نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لئے جلوس میں جانا تھوڑی شرط ہے نہ ہر جگہ جلوس نکلتے ہیں دنیا میں ہر جگہ تھوڑی جلوس نکلتے ہیں بعض جگہوں پہ لکلتے ہیں یہ ایک حصہ ضرور ہے لیکن یہ کہہ اس کے بغیر جشنے ولادت منانا مشکل ہے یہ نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر خیر کیا جاتا ہے جشنے ولادت میں خاص کر آپ کی ولادت شریفہ کا تذکرہ ہوتا ہے اس میں اور ناتے بڑھتے ہیں وغیرہ تو اس طرح نیاز بانٹتے ہیں ہمارے ہاں اس طرح مطلب ہے کہ ہم جشنے ولادت بناتے ہیں اور ہمارا یہ ترقیب بھی ہوتی ہے کہ جس عید ولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ وہ ایک آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا سرکار آئے تو سارا مطلب نقشہ ہی بدل گیا ہماری عید کی خوشی میں ہر چیز ہم بھی استعمال کی حد تل امکان نئی لینے مثلا لباس ہو تو نیا پہنے اور بھی خوشیوں میں لوگ نئی لباس تو پھنتے ہیں تو ہم خوشی میں نیا لباس پہنے نیا امامہ لینے نئی ٹوپی سربند اللہ نصیب کرے سربند بھی نیا ہو نال پاک کا نقشہ لگایا ہے تو یہ بھی نیا جو استعمال پہلے نہ ہوا ہو اتر نئی شیشی کھول کے لگائیں تیل کنگا وغیرہ جو جو اپنے استعمال کی جئی ہیں چیزیں چپل وغیرہ تو یہ سب نئے استعمال کیے جائیں یہ ایک ہماری ترغیب ہے ضرور ہی نہیں اس میں کوئی نہیں کر سکتا تو ہر چیز تو ویسے ہو بھی نہیں سکتی گڑی بھی جسے نئی قلم نیا پیڑ ہے تو نیا اس طرح جس جو جو ممکن ہو اب دار ہے کہ گھر تو کوئی نیا لے نہیں سکتا اترہ اور بہت ساری چیزیں کہ نئی نہیں لے سکتا گاڑی نہیں لے سکتا اسکوٹر نہیں لے سکتا کار نہیں لے سکتا نیا موبائل بھی نیا لینا آسان نہیں ہے مشکل نا تو جو آسانی سے ہو سکے خانے کے برتن وغیرہ جس سے ہو سکے ایک خوشی کا ہزار ہے اور سرکار کی محبت میں کریں تو کیا بہید ہے کہ ان کے کرم کی اسی نظر پڑ جائے کہ یہ میری محبت میں اپنی ہر چیز نہیں کر لی تو اس کا دل بھی ہم نیا کر دیتے ہیں گناہوں سے دھو کر پاک کر کے اسی نظر کرم ہو جائے کوئی بہید نہیں ہے یہ اس طرح میں بہنے بھی کر سکتے ہیں ظاہر ہے اس طرح بھائیوں کے لیے ضروری نہیں ہے اب وہ سنت دورا لباس اس طرح بھائی پہنتے ہیں یہ پہننے والے کتنے تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں جو پہنتے ہیں سنت دورا لباس بھائی سب کو ٹپ ٹاپ چاہیے آج کل خیر ہے پھر بھی اسلامی لباس سنت دورا لباس وہ ہے جیسے بہار شریعت میں لکھا ہے کہ آدھی پندلی تک کرتا ہو اور ایک بالیس چوڑی آستین ہو آچھا اور آدھی پندلی تک کرتا ہو ایک بالیس چوڑی آستین ہو ٹھیک ہے نا آچھا مزید ہے کہ پاجامہ یا شلوار جو ہے یہ ٹخنوں سے اوپر یہ پاؤں کا پنجا اور پندلی پاؤں کا پنجلہ پنجا اور پندلی کا جوڑ جو ہے جس میں ہڈی ابریوی ہوتی ہے یہ ہڈی ابریوی ہے اس کو ٹخنہ بولتے ہیں یہ اس سے پاجامہ شلوار اونچی ہونی چاہیے لیکن تھوڑے لوگ ہی کرتے ہیں یہ بھی سنت ہے کہ اونچی ہو نماز کہتے ہیں میں اڑس لیتے ہیں حالانکہ اڑس نہ منع ہے اگر نیچے ہے اور کھینچ کر ہو جائے تو ٹھیک ہے کھینچ کر نہیں ہوتی تو اڑسیں گے اس کو گرسیں گے اڑسیں گے جس کو فولڈ کرنا کہتے ہیں فولڈ کریں گے تو یہ نماز میں مکر تحریمی ہے اس کو موڑنا یہ علماء فرماتے ہیں اس سے تو بچنا ہی ہوگا پھر ٹھیک ہے نیچے رہے تو نیچے جو ٹھکنوں سے رہتی ہے تو یہ مکر تنزیحی ہے مناسب نہیں ہے الوہتہ کوئی تکبر سے نیچے لٹکائے گا تو پھر یہ مکر تحریمی ہے اس طرح بہنیں بھی درود پاک گھر میں پڑ سکتی ہیں صبح بہارہ اس طرح بہنیں بھی منا سکتی ہیں گھر پر درود شریف پڑیں کھڑے کھڑے پڑیں اور وہ جو لمحات ہیں صبح سادی کے وقت صبح بہارہ کے ان میں مطبع مدینی تک رکھ کر کے خوب درود شریف پڑیں صلاة و سلام پڑیں نہ مہرم تک آواز نہ آئے اس طرح نہ جائے نہ مہرم تک آواز نہ جائے اس طرح اپنے گھر منا سکتی ہیں جشن و لادت کوئی پابندی نہیں ان پر جلوس میں جانا شرط نہیں ہے جیسے کہا ہے جلوس میں نہیں جا سکتی تو نہیں جانی کیا جو جاتی ہیں وہ غلط کرتی ہیں واللہ و تعالیٰ اعلم و رسوله اعلم عز و جل صلی اللہ و تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم